اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس آپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پٹکوائن کے پرائز پریڈکشن کو لے کر اس کے پرائز انلیسس کی بھی اور ساتھ آپ کو اگاہی دیں گے کہ اگر آپ آج کی تاریخ میں کیونکہ بی ٹی سی ایک مرتبہ پھر سے اپنی ون منت پرانی پوزیشن پر آ چکا ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ ایک مہینہ پہلے بی ٹی سی کہ وہاں پہ کڑا تھا اس نے ہمیں کہاں پروفٹ دی اور اب ہم اسے کیسے بائی کریں گے کہ اگر کل کو ہمیں پانچ ہزار ڈالر تک کا بھی کریش دیکھنے کو مل جائے تو ہمارے پورٹ فولیو کو ذرا سا بھی نقصان نہ پہنچے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں ماضی قریب میں آپ کو کئی بار اس بارے میں اگاہی دے چکا ہوں کہ بیٹ کوائن اور ایتھریم یہ دو کوائن آپ کے پورٹ فولیو میں لازم ہونے چاہیے اور چاہے کوئی کوائن آپ کے پورٹ فولیو میں ہو نہ ہو وہ بات الگ ہے کہ اس وقت ایتھریم ٹو کی مارکٹ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کی سوائپنگ ہوگی کے نہیں وہ مرج ہونے کے بعد کس طرح اور کس پرائز میں ملے گا یہ دوستو ایک علیدہ اور بڑی لمبی کہانی ہے جیسے ہی ہمیں اس کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہے گی وہ خیر ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن آج کی یہ ویڈیو ان دوستوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے جو ڈپ میں بیٹی سی کو بائے کرنا چاہتے ہیں یہ ڈپ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بائیں کی تھی سترہ ہزار پانچ سو پہ تو ہمیں کچھ نہیں کچھ نہیں زیادہ سے زیادہ پچیس ہزار تک کا لیول دیکھنے کو ملا ایون کے اس کا فائدہ ایلن مسک جیسے بندے نے بھی لیا اس نے سترہ ہزار پانچ سو پہ بائے کر کے پچیس ہزار پر مارکٹ سے ایکزٹ کر دی تو یہاں پر دوستو ہمارے پاس پھر سے ایک مرتبہ ایک اپیچونٹی آئی ہے آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے ہم آپ سے مزید معلومات شیئر کریں آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب جاتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا امپورٹڈ نوٹیفیکشن ویس نہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا جلدی سے پہلے بڑھتے ہیں دوستو اس کے کینڈل چارٹ کی طرف میں نے ون منت کا اس کا جو ہے بائن چارٹ اور پرائس چارٹ بھی اوپن کر رکھا ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں موسٹل زیادہ چانسز تھے بی ٹی سی کے آگے بڑھنے کے لیکن بی ٹی سی ایک منت پرانی پوزیشن پہ ایک کیورٹلی اس وقت آگے کھڑا ہو چکا ہے یہاں پر میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹ دکھانا چاہتا ہوں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ یہ ریڈ شیڈوز لاسٹ وان ٹو اینڈ تھری اینڈ فور یہ سارے شیڈو ایک جیسے ہیں اب اب کہاں تک کا لگا ہے بی ٹی سی کے اوپر وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن ٹو ٹائم ٹوئنٹی فور تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ وان ٹائم اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوئنٹی فور ساؤزن ٹوئنڈڈ ٹوئنٹی فور ساؤزن ٹوئنڈڈ یعنی کہ اس کی ریزسٹنس بہت ہی اچھی رہی پچھلے دنوں اب نیکسٹ بائنگ کرنے سے پہلے اس لیول کو سٹڈی کرنا اس کی ٹیکنیکل چیزوں کو فالو کرنا بڑا ضروری ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان میں ہے انتیس دن کا گیپ ٹوئنٹی نائن ڈیز گیپ دیکھیں یہ اور یہ اس کے درمیان آپ دیکھیں کہ مارکٹ یہاں پر تھی اکیس ہزار نو سو تیس مطلب ٹوئنٹی وان ٹاؤزن نائن ترٹی اور آفتر دیٹ مارکٹ اس ہیر یعنی کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر سے جو پروفٹ ملی وہ ہم نے نکالی اور جتنے بھی کننگ پرسن تھے وہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر کے اب دوبارہ ڈپ میں بائی کر سکتے ہیں دوستو یاد رکھے گا یہ بات میں بڑی مدد سے کہہ رہا ہوں کہ سیل کرنا چیز کو سیل کرنا وہ کوئی بھی شخص اسے سیل کر سکتا ہے لیکن بائی کرنا ایک آرٹ ہے تو اس وقت بائی کرنے کے لیے بی ٹی سی ہمیں کچھ ٹیکنیکل اعتبار سے ہمیں اس میں انٹری لینی ہوگی کیونکہ حدشہ رہے گا یہاں پر کریش کا سر کے اوپر جیسے مارکٹ میں بی ٹی سی کریش کرتا ہے تو فوراں سبی کے موگ کھل جاتے ہیں بی ٹی سی دس ہزار پہ جانے والا ہے بی ٹی سی بیس ہزار پہ آنے والا ہے اب ریسنٹی آپ کو یاد ہوگا منطب ایک مہینہ پہلے جب جولائی کا آغاز ہوا منطب جولائی کا تو میں نے اس وقت یہ بات اوپر لی گئی تھی کہ ہر چیز دوستو وقت کے ساتھ پروو ہوتی ہے اور جب لو پہ بات جا رہی تھی تو آپ کے سامنے خبریں ہم نے کھول کھول کے رکھیں اور جب ریسنٹی ابھی یہ کریش سے پانچ دن پہلے یا آٹھ دن پہلے مارکٹ پچیس ہزار پہ تھی تو ہر طرف ایک ہی خبر چل رہی تھی کہ تھرٹی تھاؤزن تک بی ٹی سی جا سکتا ہے لہٰذا خبروں سے بالکل دور رہ کر سچ کی بات کرتے ہیں تو سچ یہ ہے دوستو کہ آج بی ٹی سی اکیس ہزار چار سو اسی پہ کھڑا ہے مطلب ٹوئنٹی وان تھاؤزن فور ایٹی پہ سو گائز جس پیٹرن پہ ہم نے آج سے ایک سے ڈیڑھ ماہ پہلے بائنگ کی تھی بی ٹی سی پر ستنہ ہزار پانچ سو پہ الحمدللہ وہاں پر سبھی دوستوں نے ایک اچھی ارنگ کی اور اس میں ہم نے ہر چیز کو آپ کے سمجھ لے کے سیفٹی سے زیادہ اہم قرار نہیں دیا تو آج بھی آپ کے سرمایہ کی سیفٹی بڑی ضروری ہوگی پہلے تو خیر آپ نے ویڈیو بداؤڈ فارورڈ کیے دیکھنی ہے سمجھنی ہے کہ کیا میں میکنیزم آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ ٹریڈ لیجے گا اگر آپ کو اس کی سمجھ آتی ہے تو آخری چیز اور سب سے پہلی اور بڑی اہم کہ اگر مثال کے طور پر آپ اس کرپٹو مارکٹ کے انڈیسٹری میں بلکل فریش ہیں تو آپ نے کسی بھی سورٹ ٹریڈ نہیں لینی پہلے اس کے اندر اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کریں اسے سمجھیں اور انہی پیسوں کے ساتھ ٹریڈ کریں جو آپ کے اپنے ہوں اور اپنوں میں سے صرف اتنا حصہ جو آپ کی اماؤنٹ یا آپ کی سیونگ میں سے صرف آپ کا ٹین پرسنٹ ہو تو دوستو یہاں پر آغاز کریں گے میں نے اس کیجول میں جو آپ بتانے جا رہا ہوں اس میں بی ٹی سی لورز کیونکہ ہر طرح کے ہوتے ہیں چاہے کسی کی رینج زیادہ ہو چاہے کسی کی رینج کم ہو لیکن ہم نے سبھی کی سوچ کا سبھی کی پسند کا خیال رکھنا ہے تو بی ٹی سی لورز کی دوستو دنیا میں کمی نہیں ہے اگر کمی ہوتی تو آج اکیلا بی ٹی سی جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ پہ ڈومینیٹ نہ کر رہا ہوتا تو چالیس پرسنٹ اس وقت مارکٹ پہ ویسے بھی انفلنس کس کا ہے بی ٹی سی کا اور سکسٹی پرسنٹ جو آرٹ کوئن رہ جاتے ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں تو دوستو آغاز کرتے ہیں اب بائنگ کا جن دوستو نے ٹو ہنڈرڈ ایچ کی بائنگ کرنی ہے جنہوں نے فائیو ہنڈرڈ ایچ کی بائنگ کرنی ہے اور جنہوں نے وان تھاؤزنڈ پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے کہ سٹیپس سیم ہوں گے فالو آپ کیجئے گا ٹو ہنڈرڈ سے مطلب اگر میں ٹین انٹری آپ کو بتاتا ہوں ٹین انٹریز اگر نہیں بلکہ ٹین انٹری ہی بتانے والا ہوں تو ٹو ہنڈرڈ کے اکورڈنگ آپ دو ہزار ڈالر کی اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ فائیو ہنڈرڈ کی پر انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ کی ٹین انٹری فائیو ہنڈرڈ کے حساب سے ہو جائے گی فائیو تھاؤزنڈ کی اور اس کے بعد آخری انٹری ہوگی وان تھاؤزنڈ کی دوست یہاں پر ٹین انٹریز کمپلیٹ کر لیں گے وان تھاؤزنڈ کے حساب سے اوپیسلی وہ گین کریں گے ایک بی ٹی سی کو یعنی کہ خواب بی ٹی سی کو تو دوستو یہاں پر میں آغاز کرتا ہوں کہ ہماری پہلی انٹری کہاں پر ہونی چاہیے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو اپنے پاس کوپی پینسل پکڑ کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ بار بار آپ کو ویڈیو ریورس کر دی نہیں پڑے گی جنہوں نے ٹو ہنڈرڈ کی فائیو ہنڈرڈ کی اور وان تھاؤزنڈ کی انٹری لینی ہے لیول سیم ہوں گے ڈیپینڈ کیا کرتا ہے آپ کی اپنی اپنی رینج پر فالو تینوں دوستوں نے اسی لیول کو کرنا ہے تو دوستو فرسٹ بائنگ آپ کی بنتی ہے ٹونٹی ون تھاؤزنڈ کی جیسے کہ بی ٹی سی آپ کو اکثر ٹونٹی ون تھاؤزنڈ پہ آج کال دیکھنے کو مل رہا ہے وہاں پر ہر دوست اب میں آپ کو ایک ہی بار بتاؤں گا اس کے بعد میں ایک ساتھ آپ کو سبھی لیول بتا دوں گا ٹو ہنڈرڈ والا فرنڈ بھی یہاں پہ انٹری لے سکتا ہے فائنڈرڈ والا بھی اور ون تھاؤزنڈ والا بھی اچھا یہ لیول سبھی کے لیے ایک ہیں اس کے بعد اگلا لیول ہوگا ٹونٹی تھاؤزن فائنڈڈ کا تھرٹھ لیول ہوگا نائنٹین تھاؤزن سکس ہنڈڈ اور فورس لیول ہوگا نائنٹین تھاؤزن ففٹی اس کے بعد ففتھ ہوگا ایٹین تھاؤزن سکس ہنڈڈ اس کے بعد آپ کو جو لیول ملے گا دوستو سیمتھ ایٹین تھاؤزن ون ہنڈڈ پھر اس کے بعد سیونٹین تھاؤزن فائیو انڈرڈ سیونٹین تھاؤزن ففٹی سکسٹین تھاؤزن فائیو انڈرڈ اور سکسٹین تھاؤزن ففٹی یعنی کہ سولہ ہزار پچاس تک کا سولہ ہزار پچاس ڈالر تک کا آخری کریش ہم نے اس میں کور کر لیا ہے تو یعنی کہ تقریباً فائیو تھاؤزن ڈالر تک کا بھی مارکٹ میں کریش آتا ہے تو ہمیں ہر لیول پر ایک بائم کرنے کو ملے گی اور ہماری جو یہاں پر بائنگ ہو جائے گی بی ٹی سی کے اندر وہ بڑی زبردست سٹرونگ ہو جائے گی ہم یہاں پر اون کریں گے بی ٹی سی کو اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم نے پچھلے دنوں سیون ففٹی تھاؤزن ڈالر کا پمپ دیکھا یعنی کہ مارکٹ جب ساڑھے سترہ ہزار پر تھی تو ہم نے وہاں پر آپ کو ایک بائنگ بتائی تھی تقریباً پانچ ہزار ڈالر کی اب پانچ ہزار ڈالر کی ہماری اس لیول کی بائنگ جب پچیس سو ہزار ڈالر تک مارکٹ گئی تو وہاں پر اگر آپ ایکسٹ کرتے ہیں تو آپ نے کچھ بھی نہیں تو زیادہ سے زیادہ آپ نے اٹھانہ سو سے دو ہزار ڈالر ان کیے ہوں گے سو گائز پہلے ہماری جو میکسیمم بائنگ تھی وہ فائیو تھاؤزن ڈالر کی تھی اور جو منیمم بائنگ تھی وہ تھی دو ہزار ڈالر کی آج ہم نے اس میں تین ایک لیول بڑھایا ہے اور جو لاسٹ ایول تھا اسے ڈبل کر دیا ہے ٹو ہنڈر ڈالر کو ایڈ کیا وہ تو پہلے سے تھا فائیو ہنڈر کی نیو انٹری ہوئی اور وان تھاؤزن ڈالر کو ہم نے فائیو ہنڈر جو پہلے تھا اسے وان تھاؤزن ڈالر کر دیا ہے یعنی کہ اگر ہم نے پہلے پروفیٹ لی تھی ایٹین ہنڈر ڈالر کی بڑے کوئن میں یعنی کہ بڑی انویسمنٹ میں سوری بڑی انویسمنٹ میں رپیٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر ہمیں دوبارہ آپ انویسمنٹ مل سکتی ہے دس ہزار کی انویسمنٹ کے ساتھ ہم تھرٹی سکس ہنڈر ڈالر انڈ کر سکتے ہیں اور جو دوست ٹو ہنڈر ڈالر انویسٹ کریں گے ان کی اوپیسلی یہاں پر دوستو جو پروفیٹ ریشو ہوگی وہ کم ہوگی وہ تقریباً وان ایٹی ڈالر ہوگی ایک سو اسی ڈالر لیکن کس میں بی ٹی سی میں آپ بی ٹی سی کون کریں گے اور اگر اسی درمیان مارکٹ ہمیں کچھ عجیب و غریب دکھا دیتی ہے پمپ کر جاتی ہے پمپ آف دا ائر دکھا دیتی ہے تو جو دوست دو ہزار ڈالر کا بھی بی ٹی سی لے کر بیٹھے ہوں گے وہ وان ایٹی ڈالر سے بھی کئی گناہ زیادہ کا پروفیٹ لے سکتے ہیں اوورال آپ اس بی ٹی سی کے کھیل میں اس کی انٹریز میں کوئی بھی دوست لوس میں نہیں رہ سکتا جب جب مارکٹ کریش کرتی ہے میں بی ٹی سی پہ ہمیشہ آپ کو ایسی ہی کوئی نہ کوئی ویڈیو پروائیڈ کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے سے لائک کیجئے گا اور آپ کے نزدیک کوئی بی ٹی سی لور موجود ہو بٹکوائن کو انویسٹ کرنے والا تو آپ اس سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا اجازہ چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ